تو جہاں تا خواب و خیال ہی سلوہ علیہ و آلہی نحمدہو و نسلی و نسلمو علی رسولِهِ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اصالکم علیہ اجرہ اللہ المودت فی القربہ صدق اللہ مولانا اللہزیم ان اللہ و ملائکتہو يسلون علا النبی یا ایہا اللذین آمنوا سلوہ علیہ وسلمو تسلیما اللہم سلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم و سلی علی السلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک يا سیدی يا حبیب اللہ اللہ رب العزت کی حمد و سنا کے بعد نبی عالم فخر آدم و بنی آدم تاجدارِ عرب و حجم مولاِ کل احمدِ مشتبہ حضرتِ محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور گلہائے عقیدت و سلام پیش کرنے کے بعد درود و سلام کی سوغات پیش کر لینے کے بعد ناظرین و سامینِ کرام یہ برکاتِ رمضان پروگرام ہے گزشتہ روز میں نے حضرتِ علی المرتضی شیرِ خدا حل آتا مرادِ کل کفا حسنین کے بابا بطول کے سرتاج نبی کے داماد علی المرتضی شیرِ خدا رضی اللہ تعالی انہو کی فضیلت کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ وقت اختتام پر پہنچ گیا بات مکمل ہو نہ پائی آج پھر اسی مضمون کو مکمل کرنے کا ارادہ ہے سامینِ کرام آج جو اس موضوع کی وضاحت کے لیے میں نے آیاء مبارکہ تلاوت کی ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں قُلْ لَا عَسَلُكُمْ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پروردگار حکم کرتا ہے محبوب کل فرما دیجئے لاسالکم کوئی سوال نہیں کرتا علیہِ عجرہ کسی عجر کا تم سے کچھ نہیں مانگتا یعنی جو میں نے تمہارے لیے کیا ہے اس پر کوئی عجر نہیں آپ کو دائرِ اسلام میں داخل کیا اس پر کوئی عجر نہیں مانگتا آپ کو قرآن پڑھایا اس پر کوئی عجر نہیں وہ جو جاہل بکریاں چرانے والے تھے انہیں وقت کا امام بنا دیا وہ جو آپس میں جھگڑتے تھے ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے انہیں ایک دوسرے کا شیر و شکر کر دیا انہیں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا آپس میں انہیں کے رشتے ایسے قائم کر دیا ایک کلمہ پڑھا کے کلمہ کا رشتہ ان پر ایسا غالب کیا کہ رشتوں خون کے رشتوں سے بھی اس کو مقدم جاننے لگے اور ایک ہی صف میں ایک جیسے ہو گئے سب سب کے سب ایک ہی تسبیح کے دانے بن گئے سب حضور کے پروانے بن گئے رحمت اللہ العالمین کے پیروکار بن گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کے لئے کیا کچھ نہیں تکلیف اٹھائی ہر عذیت کو برداشت کیا ہر تکلیف کو برداشت کیا ہر دکھ کو برداشت کیا بھوک افلاس کو بھی برداشت کیا میرے رحمت اللہ العالمین فرماتے ہیں کسے بھی اس نیکی کا اور کسی تبلیغ کا ترویج اور اشاعت دین کا کوئی صلح نہیں تمہیں جہنم سے نکال کر جنت تک لے آیا ہوں اس کا کوئی صلح نہیں میرے قریبیوں سے محبت محبت کرو آپ کے قریبی کون ہیں اس پر بہت زیادہ باس ہو سکتی ہے لیکن چونکہ جس مضمون پر میں بولنا چاہتا ہوں میں نے اس آیت کا سہارہ لے کر اسی مضمون کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں اس میں حضور کے قریبیوں میں حضور کی ازواج ہیں حضور کی بنات ہیں حضور کی اولاد ہیں اور حضور علیہ السلام کے صحاب ہیں جو حضور کے ہو گئے وہ حضور کے قریبی ہیں لیکن جو مرتبہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں مولا قائنات کا جو قرب آپ کو ملا ہے کون ہے جس کو حضرت علی جیسا قرب ملا ہو جس کو حضرت نبی قریم علیہ السلام نے اپنا بھائی کہا ہو وہ کون ہے ذرا تاریخ دیکھیں تو صحیح وہ کس کو یہ شان اور رفعت ملتی ہے جس کو گڑتی مصطفیٰ دیتے ہیں اور جس کو نبی قریم علیہ السلام چلنا سکھاتے ہیں جس کو حضور رحمت اللہ علمین کلام کرنا سکھاتے ہیں جس کی پوری تربیت رحمت اللہ علمین نے کی ہو بلکہ یہاں تک کہ جب نبی قریم چھوٹے تھے تو حضرت ابو طالب کی کفالت میں تھے جب علی چھوٹے تھے تو حضرت محمد مصطفیٰ کی کفالت میں تھے آقا علیہ السلام کے گھر میں تھے آقا علیہ السلام کے ساتھ ہوا کرتے تھے صبح بھی ساتھ شام بھی ساتھ دن بھی رہ دن بھی ساتھ رات کو بھی ساتھ چوبیس گھنٹوں میں کوئی ایسا وقت نہ ہو فاطمہ بننتِ حسد کا انتقال ہو گیا مادرِ علی کا انتقال ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری ماں کا انتقال ہو گیا او چلے صحابہ ساتھ چلے نبی کریم علیہ السلام چلے خدا عز و جل کی قسم حضرت سیدہ فاطمہ بننتِ حسد کا جنازہ رحمت اللہ علمین نے اپنے رحمت کے دوش پہ اٹھایا رحمت کے کندوں پہ اٹھایا کیسا سما تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کو کندہ دے رہے تھے فرشتے صفدرصرف صفدرصرف حلقہ باندے جنازے کے ساتھ چل رہے تھے آسمان والے بھی فاطمہ بننتِ حسد کی مقدر پر رشد کر رہے تھے کہ کیا مرتبہ ہے فاطمہ بننتِ حسد کا کہ امام الانبیاء نے جنازے کو کندہ دیا ہے اب قبر پر جب پہنچے میرے آقا علیہ السلام نے وہاں پہنچتے ہیں اپنے کمیز کو اتارا اور ارشاد فرمایا اپنے کمیز مبارک اتار کر پرہن مبارک اتار کر فرمایا اسے بھی کفن میں شامل کر لیا جائے کیا عظمت ہے مولا قائنات علی المرتضی کی ماں کی رحمت اللہ علمین جب قبر میں اترنے کا وقت آیا تو حضرتِ فاطمہ بننتِ حسد کے جسد خاکی کی اترنے سے پہلے رحمت اللہ علمین قبر کے اندر اتر جاتے ہیں اور قبر کے اندر اترے نہیں لوگوں کے لوگ اپنے پیاروں کو دفنانے کے لیے اترتے ہیں کسی کا بھائی کسی کا بیٹا کسی کا عزیز کسی کا دوست اترتے ہیں لیکن رحمت اللہ علمین ایسے نہیں اترے آپ ایسے اترے ہیں کہ اتر کر قبر کے اندر لیٹ گئے صحابہ حیران تھے کہ آج کیا ہو رہا ہے آج سے پہلے کبھی ایسے دیکھا نہیں ہے کہ رحمت اللہ علمین قبر میں اترے اور قبر میں اتر کر قبر میں لیٹ گئے رحمت اللہ علمین قبر میں دائیں بائیں لیٹ تو بھی پھر آپ کھڑے ہوتے ہیں پھر رحمت اللہ علمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین ام ام امیر المومنین ام علی المرتضی جناب فاطمہ بن نتِ اسد جب آپ کو قبر کے اندر اتارا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبر کو برکت والا بنا دیا رحمت والا بنا دیا رحمتوں کا خزینہ اور برکتوں کا دفینہ اس قبر کو بنا دیا اور نبی مخترم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتر کو قبر کے ذروں نے مٹی نے چوما اور وہ مٹی مشک و انبر سے زیادہ خشبودار ہو گئی کیونکہ جسم نبوت کی خشبو اس مٹی میں رچ بس گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پرہن اپنا کرتہ کمیز مبارک عطا کیا تھا کہ کفن میں رکلو حضور رحمت اللہ العالمین نے فرمایا کہ جس وقت حضرت علی المرتضاء شیر خدا کی امی جان اور میری چچی صاحبہ جنت میں جائے تو اہل جنت کو پتا چل جائے کہ یہ خلہ جنتی خلہ ہے یہ کمیز وہ ہے جو جنت والے بھی اس کی جھلک کو ترستے ہیں یہ کمیز وہ ہے جس کی عظمت یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے حضور علیہ السلام کے ہاسے مٹی مس کر جائے تو اس کا مرتبہ بڑا بلند ہے جس کمیز نے کرتے نے پراہنے نبی پاک علیہ السلام کے جسم کو بارہا چوما مس کیا اس کپڑے کا کیا حال ہے کپڑا ایک دسترخان سے حضرت آقا رحمت کا ہاتھ لگے تو جلتا نہیں جہنم میں کیونکہ مصطفیٰ کے ہاتھ لگ گئے اور جس جسم کے ساتھ وہ کرتہ لگے کہ جو کرتہ مصطفیٰ کے جسم کے ساتھ لگ گیا جو کپڑا مس ہوا کئی بار مس ہوا وہ آج کفن میں شامل کیا جاتا ہے حضرت فاطمہ بنت عصد کے کفن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری چچی جنت میں جائے تو جنت والوں کو پتا چل جائے یہ وہ عورت ہے عام نہیں یہ وہ ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلہ مبارک لیے ہوئے یہ جنتی خلہ پہنے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پرہن لیے ہوئے کمیز کرتا مبارک لیے ہوئے وہ آئی ہے جو حضور کی محسنہ ہے یہ حضور سے محبت کرتی ہے کلمے تو سب پڑھتے ہیں لیکن حضرت فاطمہ بنت عصد کے کلمے کا انداز علاق علادہ ہے آپ نے کیا آپ فرماتے ہیں یہ میری ماں تو نہیں صحابہ کو کہا یہ میری ماں تو نہیں لیکن اس نے مجھے زندگی بھر ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی یہ وہ ہے جب میرا بسترہ ٹھنڈا ہوتا تھا تو یہ خود لیٹ کر میرا بستر گرم کر پھر کہتی بیٹے محمد آ جاؤ آج ان کی قبر میں اس لیے لیٹا ہوں تاکہ ان کی قبر جو ہے رحمتوں کا گوارہ بن جائے اللہ کے فضل کا مرکز بن جائے اس کی رحمتوں کا مرکز بن جائے اس کے نور عطا و سخا کا منبع مرکز بن جائے آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی نسبت اس قبر کے ساتھ ہو گئی سامین اکرام کیا بیان کروں گا مرتبہ ان کا میں اس گھرانے کی کیا بات کروں جس گھرانے کی توقیر و تعظیم تعظیم جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور سے آزے آتی ہے اس گھر کا احترام ہے مولا قائنات علی المرتضی شرح خدا کی والد کا مرتبہ والدہ کا اے والدہ کا مرتبہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں آؤ جب آگے بڑھتے ہیں حضرت علی المرتضی شرح خدا رضی اللہ تعالیٰ نو بھی بڑھے ہوتے گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لا الہ الا اللہ کی صدا کو عام کیا اور کہا کہ میرا پروردگار وہ ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدَ اللَّهُ سَمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ جُولَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوَنْ حَدْ وہ ایک ہے وحدہ لا شریک ہے بے نیاز ہے وہ کسی سے نہیں نہ اس سے کوئی ہے وہ پاک ہے بلند و بالا ہے